دوہزار انیس ٹوہے یہ ہماری اکانومی کے لیے ایک ملا جلا سال تھا اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزل تھی کچھ چیزیں جو ہوتی وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکی جیسی ہونے چاہیے تھی اگر میں اس کا اوورال جائزہ لوں تو جو پہلے چھے مہینے ہم نے اس انڈیسائیٹیفنس میں ضائع کی ایک ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا وہ شکینی طور پر اس کی کاؤس پر ہوئی تھی کافی بھاری ادا کرنا پڑی لیکن انہی چھے مہینوں میں ایم اپ کے پاس جانے کے لیے جو پری ریکوزیٹس تھیں وہ تقریباً مکمل کر لی گئی تھی جس میں کرنسی کی ڈیپیسیشن شامل تھی جس میں انٹرس ٹیٹ کو بڑھانا شامل تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب ایم اپ پروگرام شروع ہوا تو یہ ایک سمودھ لینڈنگ تھی بہت زیادہ اس کو مشکلات نہیں تھی اس آئے میں پروگرام میں میکرو اکنومک سٹیبلیٹی جو ہے وہ تو حاصل ہوتی ہو نظر آئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسیٹ جو ہے وہ کم ہوا ایمپورٹ ایکسپورٹس میں بیلسٹ جو تھا اس میں بہتری آئی ایکسٹینج ریٹ جو ہے وہ اس وقت ایک مسروع ہی نہیں بلکہ ایک سٹیبل ایکسٹینج ریٹ ہے اور اس کے علاوہ فسکل ڈیفیسیٹ بھی تولہ سا کم ہوتا ہوا نظر آیا لیکن شکینی طور پہ ان سارے سٹیبلیزیشن مییز جو ہے ان کے امپیکٹ جو ہے وہ مایکرو لیول پہ ضرور ہوا اور ہم نے دیکھا کہ منگائی میں اضافہ ہوا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ان کے کاروبار پہ بھی ایفیکٹ پڑا ڈاکومنٹیشن اف اکانومی اور فارٹ اپ کی وجہ سے بھی کافی سارا لوگ جو ہے وہ اپنا سرمایہ باہر نہیں نکال رہے اب گوئنگ فاروڈ جب ہم بیس سو بیس میں دیکھتے ہیں تو اس میں تین سینریوز بن سکتے ہیں ایک سینریو تو یہ ہے کہ بزنس از ایجول چلتا رہے جیسا ہم بیس سو انیس میں تھا تو اگر حکومتی پولیسیز اور لوگوں کا جو رسپونس ہے وہ اس طریقے سے ہو جیسا کہ بیس سو انیس میں تھا تو شکینی طور پہ بیس سو بیس میں بھی ہم فارٹ اپ کے لینج میں بھی ہوگی ہم آئی ایف کے لینج میں بھی ہوگی داکومنٹیشن اف اکانومی پہ بھی زور ہوگا ٹیکسیشن ٹیکس نیٹورٹ کو بھی بڑھانا ہوگا تو پھر یہ ایک ملا جولا سان ہوگا جس میں شاید کچھ جو ہے وہ سٹیبلیٹی ہوگی میکرو لیول پہ میکرو لیول پہ گین لوگ جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم جو ہیں وہ آ رہی ہوگی لیکن ایک مکس ہوگا اگر ہم اس کو بیسٹ کیس سینریو دیکھنا چاہیں تو بیسٹ کیس سینریو وہ ہوگا جس میں کہ حکومت اپنی ساپکا غلطیاں نہ دہرائے اور ان گلتیوں میں دو تین گلتیاں تھی ایک انڈیسائیسیبنس تھی ایک اشکینی طور پہ حکومت کو جو بھی پہ ڈسین لینا ہے وہ ایک ہی دفعہ لے لینے چاہیے کنسسٹینسی آف پولیسیز جو ہے وہ بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ایک اور میجر چیز ہے اب فوکس پہ ہے وہ میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی سے ہٹ کے اس پرک میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی پہ آنا چاہیے اور میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی پہ آئے گی جب پرائیوٹ سیکٹر کو ساتھ لیتے ہوئے جب بزنسز کو ساتھ لیتے ہوئے اور وہ سارے انویسٹرز جو کہ پاکستان کے دور پہ تھے سعودی ایرے بیا تھا ٹرکی تھا ملائشیا تھا یوئی تھا ان لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے کس طریقے سے ہم بزنسز کو پرموٹ کر سکتے ہیں جس میں جو آپس کریئٹ ہو کس طریقے سے ہم سپیشل ایکنومک زونز جو ہیں ان کو پرموٹ کر سکتے ہیں چائنہ کے ساتھ جو ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ جس کے فیسٹوپ سٹارٹ ہویا ہے اس کو ہم کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں تو اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پلیٹیکل ٹمپیچر اگر حکومت اپنا لو رکھ سکے تاکہ آئی ایم اپ کے ریو میں بھی یہ چیز کی طرف مجنبے کیا گیا ہے کہ اگر ہمیں ریفارمز رے کے آنی ہیں اگر ہم صلاحات چاہتے ہیں تو اس کے لیے سینٹ میں حکومت کو چونکہ عدی اکسلیت نہیں تو اس میں اپوزیشن کے ساتھ تعاون جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اپوزیشن کا تعاون اور وہ تعاون تب ہی حاصل ہوگا جب حکومت اپنا پلیٹیکل ٹمپیچر جو ہے وہ لو رکھ سکے گی اگر یہ ہوتا ہے تو وہ اجکینی طور پر ہم ایک بہتر سنیریو کی طرف جا رہے ہوں گے اور ورس کے سنیریو یہ ہوگا جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پلیٹیکل ٹمپیچر بھی لوگ نہ کرے جس میں کانون سازی جو ہے وہ بھی لٹکی رہے جس میں فوکس جو ہے وہ اگین میکرو اکنومک سٹیبیلیٹی پہ ہی رہے میکرو اکنومک ریالیٹی جو ہے وہ کوئی دور کیا جائے تو وہ شاید ایک ورس کے سنیریو ہوگا اور شکرنا ہمیں ورس کے سنیریو سے بتنا ہے اور ہمیں بیس کے سنیریو کی طرف جو ہے وہ جانا اور ہم یہ توک کو رکھنی چاہیے کہ بیس سو بیس جو ہے اس میں شاید ہم وہ غلطی آنادھ رہے ہیں پیپل آف پاکستان ایس بل از گورنمنٹ آف پاکستان جو کہ 2019 میں تھی اور ہم ایک بہتر ساتھ کی طرف جائے ہیٹی نیو جیو جو آل موسیقی